اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج ہم نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں ہم نے دو چپٹر ڈسکس کر لی ہے ایک نیا چپٹر آرگینک امسٹری آرگینک کمباؤنڈ کا فانکشنل گروپ 7 چپٹر میں آپ نے ڈسکس کیا تھا فانکشنل گروپ آج نیا چپٹر جس کا نام ہے 12 چپٹر ہے آلڈی ہائی ٹی ٹو دیئر سٹوڈنٹ یہ آرگینک کمباؤنڈ ہوتے ہیں جس میں کاربولائی فانکشنل گروپ اٹیچ ہوتا ہے انہیں ہم آرگینک کاربولائی کمباؤنڈ کہتے ہیں یہ آلڈی ہائی ٹو کیٹون کے لیے ہوتے ہیں سب سے پہلے انٹوڈکشن دسکس کریں گے کچھ اس کے جنر فارملے کو دیکھیں گے پھر ان کے لیمین کمپیریزن کہاں پایا جاتا ہے پھر اس کے نام کے لیچرے ترپائیں گے تو سب سے پہلے آلڈی ہائی ٹو کیٹون کیا چیز ہے یہ ایک آرگینک کمباؤنڈ ہے آپ پر چکے ہیں ہیلو کاربولائی ڈیر ڈیریویٹیوز اس کارڈ آرگینک کمباؤنڈ ہیلو کاربولائی آرگینک کمپاؤنڈ کنٹیننگ دار کاربونائی فانکشنل گروپ کاربونائی فانکشنل گروپ کمی نہیں ہے کاربون کے ساتھ اکسیجن اٹیچ ہو جائے تینہیر ڈیر 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 یاد رکھنا ڈیل سٹوڈنٹ کارپنائل میں کارمن اکسیجن لازمی ہوگا جب کبھی کارپنائل کمپاؤنڈ میں ایک ایٹوڈن اٹلیس اٹیچ ہو تو وہ آلی ہیڈک فنکشنل لوگ کہلاتا ہے جب کبھی کارپنائل کارپنائل میں کارمن اکسیجن کے ساتھ دو کارپن لگ جائیں تو وہ کیٹونک کارپنائل کمپاؤنڈ کہلاتا ہے اور سب سے پہلے ب descobدا کی ٹائیل کمپاؤنڈی نکھی ہے کیا چیزی ہے کارپنائل اہی کا ہے تو کیا کہا کہ کارپنائل گروپ اس کے ساتھ ایک اندڈ sai جیسے ہمی نے اندختے ہو بحیر دیکھ سکتے ہیں یعلا آئی پروٹیق دیکھ سکتے ہیں اس کارگنائل گروپ کے ساتھ پارے گوھر کے ساتھ پانے گروپ کو ایج جی کوئے ایج دی اٹھی کہتے ہیں یا جنرل فارم کے سی اے جو بھی لیتے ہیں یہ آلڈی ہائیڈک فنکشنل کو کہلاتے ہیں ان کے کمباؤن کو کاربنائی کمباؤن کہتے ہیں کاربنائی کمباؤن میں سی او کا ہونا بہت ضروری ہے جب آپ سے دوسرا سواب پوچھا جاتا ہے بتائیں آلڈی ہائیڈک کا جنرل فارمونہ کیا ہے تو دیر سورے آلڈی ہائیڈک میں کاربن اکسیلن کے ساتھ یا ہیڈوڈا نکا ہوں فرطہ ایک آلڈکائی کا مرکتا ہوں یا ہیڈوڈا نکا یہ آ Sickien اکسیلن کے ساتھ آئیڈک میں کچھ ہو سکتا ہے آلڈک کیا آپ مطلب H بھی ہو سکتا ہے جیسے گی تھی میں کہتا ہوں सی اڈی لی لڈی ہائیڈڈ ہے کونسی آٹی ہائیڈ ہے اگر میں اس کے ساتھ حسین لگا دیتا ہوں تو اسے فارمڈی ایڈ کہتے ہیں اگر میں اس کے ساتھ CH3 لگا دیتا ہوں تو اس کا نام S-PALDIHYDE مان جائے گا اس کا مطلب یہ جو الکائل ہے یہ H-GROP بھی ہو سکتا ہے الکائل روپ بھی ہو سکتا ہے IDID بات یاد رکھنا IDID CARMOLILE GROUP کے ساتھ at least one hydrogen atom attach ہو جائے one hydrogen atom attach ہوگا دوسر فنکشن گروپ کا نام IDID فنکشن گروپ روکا وہ compound IDID CARMOLILE compound کہناتے ہیں اس کے ساتھ دوسری سیٹ پہ آ جاتے ہیں جب ہم کی ٹونز کی بات کرتے ہیں ایسے کارمونائل کپون ہے جس کے ساتھ اس کارمونائل گروپ کے ساتھ اس bond جڑا ہوتے ہیں دوسر کارمونائل ایٹم دوسر کارمونائل ایٹم یہ کارمونائل گروپ ہے اس کارمونائل گروپ کے ساتھ تو کارمن اٹیچ ہے تو یہ فنکشنل گروپ کیا ہے کٹوننگ فنکشنل گروپ ہے اس کے جو کپاؤن ہوتے ہیں کٹون کارمنائل کپاؤن کے علاقے ہیں کارمنائل گروپ کے ساتھ دو کارمن دو کارمن میں دو ارکائل ارکائل میں بیتھائی لگ جائیں تو ریر سنرم نے کیا نام دیا جاتا ہے کارمنائل کپاؤن آف کٹونز کہتے ہیں کٹونز کے لیے یاد رکھنا کارمن کارمن کے درمینا سی او آر جائے کٹونی گروپ ہوتا ہے الڈی ہائیڈ پہ یاد رکھنا لاؤسٹ اینڈ کے روپ پر وہ کہتا ہے اینڈ سوڑک اکر اینڈ وہ ہمیشہ کی آئیڈ آخر پہ ہوتا ہے جس کو آپ سی ایچ او بھی کہتے ہیں سی ڈبل مان او ایچ بھی کہتے ہیں کارمن کے ساتھ ایچ کار جائے الڈی ہائیڈ کارمن کے ساتھ دو کارمن آل جائے کٹون فنکشن گروپ گیلاتا ہے جس کا جنرل فارمولا سی این ایچ ٹو این او ہے یہ بھی آپ میں یاد رکھنا ہے یہ لوگیٹون کے دمیان اور سب سے دوسری بات کرتے ہیں سر یہ جو آئیڈ آئیڈ آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں کٹون یہ کہاں پائے جاتے ہیں جیس ٹونٹ آپ نے نیچلی کی پہلے سب سے پہلے بات کرنی ہے قدرتی طور میں آپ نے ٹینت کلاس کی تھی سیکنڈ ایئر کی فورٹین چیپٹر میں بھی ہے یہ ٹاپک فورٹین چیپٹر میں لیکن سمارس لے بس کا اوئیسہ نہیں ہے میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں آپ نے سکروز کا نام سنائیٹی سے شوگر کہتے ہیں چینی بھی کہتے ہیں اب وہ چینی جو آئیڈ آئیڈ کیٹونے گروہ موجود ہوتا ہے ساتھ پروف کریں آپ نے یاد ہوگا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے مانوس سکرائیڈ پڑھا تھا مانوس سکرائیڈ کے اندر گلوکوز ہوتا ہے فرکٹوز ہوتا ہے گلوکوز کے اندر آجیڈک فنکشنل گروہ موجود ہوتا ہے اور فرکٹوز کے اندر کٹونک فنکشنل گروہ موجود ہوتا ہے حالانکہ دونوں کا کیمیکل فارمولا سی سکس ایچ ٹوہ اکو سکس ہے لیکن گلوکوز میں کیا ہوتا ہے آپ یاد رہنہ اس میں آجیڈک فنکشنل گروہ موجود ہوگا اور کٹون کے اندر آپ فرکٹوز ہے اس میں کٹونک گروپ آئے جاتا ہے یہ آجیڈ کی سب سے جنرل پریزنس ہے اکرنس ہے کہ ہاں ایلی ایڈ ویڈوں کو کہاں دیکھتے ہو قدرتی طور پر نیچنری طور پر جب اس کو آپ دیکھنا چاہو تو آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہو سارا ہم اس کو شوگر میں دیکھ سکتے ہیں ریسورنٹ آپ بی ایسی ایسی میں جاتے ہیں تو آئل کے اندر بھی ہماری ایڈ ویڈوں کو یوز کرتے ہیں جو آئل پالی میں لگایا جاتا ہے یا ڈیزر فٹور کی صورت میں دیکھتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ بھی آرمینے پپاک ہوتے ہیں مختلف فلیور بناتے ہیں فوڈ کی صورت میں پینٹس کی صورت میں ڈائز کی صورت میں وہاں بھی اس کو دیکھتے ہیں اور مختلف اس کی اکرنس ہے یہ اس کا ایٹونک فنشنل گروپ کہلاتا ہے اب ہم نیکسٹ پیٹ پہ آ رہے ہیں اس کے بعد ہم نے انٹرڈکشن جسکس کر لیا